اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بادامی کورمہ بنانے کی تو بادامی کورمہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے بیف لیا ہے بیف کا بادامی کورمہ تیار کر رہے ہیں ہم ہاف کیجی میں نے بیف لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کی بوٹنگا بنوا لیے اور یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے کر اس کو میں نے یہاں پر براؤن کر لیا ہے تین ادت ہری مرچے بھی ہیں ان دونوں چیزوں کو میں ایک ساتھ بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اور یہاں پر میں نے لیا ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور بادامی کورمہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر پندرہ تقریباً میں نے لے رہی ہیں بادام اس کا میں پیسٹ تیار کر کے ڈالوں گی بیچ میں دہی ہیں ایک پیالی یہاں پر گرم سالہ میں نے لیا ہے چار میں نے چھوٹی لائچی لی ہیں چار ادد لونگ ہیں ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون ہی یہاں پر میں نے زیرہ لیا ہے اور جائفل اور جویتری کا پیس ہے یہ میں سابوت ہی ڈالوں گی بیچ میں اور دہی کے اندر ہم مسالے ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون شامل کروں گی اس میں دنیا پاوڈر نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور باقی کے جو مسالے ہیں وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے حصہ سے بادامی کورما اور مرچے آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ پر کوڈنگ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کے اندر ہم ٹیمارٹر کا استعمال نہیں کریں گے اور بادام کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے اور پیاس کا اور ہری مرچ کا پیسٹ الگ تیار کریں گے تو چلیں اب اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ وہی اوئل ہے جس کے اندر میں نے پیاس براؤن کیے ہیں اس کے اندر یہ جو ثابت گرم مسالے بتایا تھے یہ ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکا سے اس کو فرائی کرنا ہے کوئی سیکنڈ کے لیے اس میں سے ہشبو آنے لگ گئی ہے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں یہ اور اب میں اس کے اندر یہاں شامل کروں گی یہ جو مسالہ ہم نے تیار کر لیا تھا دہیں کے اندر یہ ایڈ کر دوں گی اور اس مسالے کو ہم نے بہت ہی اس طریقے سے بوننا ہے جب تک کہ دہیں کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے جب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے یہاں پر مسالہ ہمارا بہت ہی اس طریقے سے ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور تیل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے اور دہیں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہاں پر بیف شامل کر رہی ہوں خاف کے جی بیف ہے یہ شامل کر دیا ہے بیچ میں اور بیف ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کی مسالے کے ساتھ بہت ہی اچھی سی بنائی کرنی ہے جب تک کہ جو بیف کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اور بیف ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر اگرہ کو لیسن کا پیسٹ شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون اور اس کو بھی ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے مسالے کے ساتھ تقریباً یہاں پر پانچ سے چھ منٹ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی بہت اچھی سی بنائی کر لی ہے اور ہمارا مسالہ بھی دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو گیا یہاں پر تو اب میں اس کے اندر یہاں پر پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور پانی ہم نے اس کے اندر اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس کے اندر ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے تو ایک گلاس تقریبا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے ایک سے دو بائل آنے کے بعد فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے تاکہ گوشت ہمارا بہت اچھی طریقے سے گل جائے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پر ہمارا گوشت بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہاں پر شامل کر دوں گی براؤن پیاز اور ہری میرچ کو میں نے اس طرح سے پیسٹ سیار کیا ہے یہ شامل کروں گی پندرہ سے بیس بادام تھے جس کا میں نے اس طرح سے پیسٹ سیار کیا ہے یہ بیچ میں ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو ہم نے بہت اچھا سامسالے کے ساتھ بوننا ہے فلیم میں اس کا ہائی کر دیتی ہوں اور ہائی فلیم پر ہم نے اس سے کوک کرنا ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ہمارا بادامی کورما بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر ہم نے اس کی تقریباً پانچ سے چھ منٹ بنائی کرنی ہے کیونکہ گوشت ہمارا بہت اچھا طریقے سے گل چکا ہے بس پیاس کا جو ہم نے پیسٹ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کی بنائی کر لیں گے ہم چار سے پانچ منٹ یہاں پر ہمیں اسے بھونتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہاں پر مسالہ بن کر تیار ہوا ہے ایک دم دانے دار سا بہت ہی زبردست ہمارا یہاں پر بادامی کورما تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر گرم سالہ پاورڈر شامل کر رہی ہوں گرم سالہ آئٹ کر رہی ہوں پاورڈر جائفل اور جوائتری کا پاورڈر ہے پیسا ہوا یہ شامل کر رہی ہوں اس سے کورمے میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں نکال لیتی ہوں ایک ڈش کے اندر اور آپ کو پھر میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک کے ہمارا بادامی کورما کتنا زبردست اور کتنا مزیدار تیار ہوا ہے بن کر دوچلیں سے میں نکال لیتی ہوں ایک ڈش کے اندر اور آپ کو میں دکھاتی ہوں تو لیجئے ہمارا یہاں پر بادامی کورما بند کر تیار ہے بہت ہی مزید کا بنا ہے آپ کو کلر سے بھی انتازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا زبردست ہی بن کر تیار ہوا ہے تو ضرور سے سپیکر ٹرائی کریں اور اگر اچھی لگے سے لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی